قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ لَبِكُمْ تو کہہ دیکھ کہ يَتَوَفَّاكُمْ تمہیں وفاد دے گا مَلَكُ الْمَوْتِ ایک ایسا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ لَبِكُمْ جس کے سپرد تمہیں کیا گیا ہے ثُمَّ الَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤں جہاں الْمَلَكُ الْمَوْتِ نہیں ہے يَتَوَفَّاكُمْ الْمَلَكُ الْمَوْتِ مَلَكُ الْمَوْتِ نَقْرَةَ کی حالت میں ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا فرشتہ موت کا جو جس کے سپرد تمہیں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ الْمَلَكُ الْمَوْتِ یعنی ازرائیل کے نیچے ایک پورا نظام ہے فرشتوں کا اور ہر شخص کا فرشتہ لگ لگ جو اس کے اس فینومنون پر ایک غلبہ رکھتا ہے جو قدرتی طور پر ہر انسان رونما ہو رہا ہے یعنی جسم کی تبدیلیاں اس کے اندر فاسد مردوں کا پیدا ہونا اس کی بیماریاں اس پر سے انداز ہو رہی ہیں ہر طرف سے اس کے حادثات یہ سارے امور ہیں جو ایک ایسے فرشتے کے سپوز ہیں جو ان کی نگرانی کر رہا ہے سائنسی اسطلاع میں اسے کیٹابلزم بھی کہا جا سکتا ہے ایک پہلو سے یہ جسم کے اندر جو طور پور ہو رہی ہے اس نظام اس کا ایک نظام سے تعلق ہے جو جس کا ایک زندہ وجود یعنی فرشتے اس پر نگران مقرر ہے یہ نظام از خود نہیں چل رہا بلکہ ہر شخص کے لیے اس کی اندرونی نظام کو چلانے کیلئے جو مختلف حیثیتوں کا نظام ہے کوئی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے اندر ان تبدیلیوں کی نگرانی کرتا ہے اور اگر اسے خالص حکم ملے خدا تعالی کی طرح خاص کہ اس تبدیلی کا برد اثر اس شخص پر نہیں پرنا چاہیے تو وہ دخل بھی دے سکتا ہے وہ ایسے حالات پہلا کر سکتا ہے کہ رکین کی طور پر از خود اندرونی تبدیلیاں واقعہ نہ ہوں بلکہ بعضوں کی صورت میں رک جائیں یا روک دی جائیں یہ میرے نزدیک ملک الموت کا مضمون ہے جو اس آیت میں یتوفاق فاکم ملک الموت اللذی بکھلا بیکن جو تمہارے لئے مقدر کر دیا گیا ہے پھر الہ ربکم ترجاؤن پھر تم اپنے رب کی طرف لکھائے جاؤ گیا اس تم میں انسانی جسم کا مادہ شامل ہی نہیں تم میں وہ روح ہے جو مقاطب ہے جس کا کوئی مادی وجود نہیں تمہارے جسم ان تبدیلیوں کے بعد جب یہ ترففہ کا عمل ہوگا تو تمہارے روح کو چھوڑ دے گا وہ روح جسم سے جدا ہو کر حرکت کر جائے گی اور پیچھے جسم باقی رہ لے گا اور پیچھے جسم باقی رہ لے گا اور پیچھے جسم باقی رہ لے گا